بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام و صحابہ اکرام پر تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و آلہ علیہ و صحابہ و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم جوڈ بورننگ سبی میں میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور مورم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین ہے کا ہم نے ایک احتمام کیا ہے ہماری الفاظ ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم امام حسین کا ذکر کر سکے ہم بہت گناہ گار ہیں جنہوں نے یہ تاریخ رکم کر دی کہ حق و باطل کو آیاں کر دیا یزید کو فنا کر دیا میرا امام حسین ہے آج ذکر کریں گے ہم کربلا کے مقام کی کربلا کے واقعے کی اور میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین اور حسین بہت پیارے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما گئے تو امام حسین بہت گریہ کرتے تھے بہت دکھی ہو گئے تھے اور تاریخ میں یہ بات رکم کر دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہت محبوب میں کہوں گے کہ محبوب ترین تھے اور وہ ایک بات بڑی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسین ملنی وانا منال حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس میں کوئی شک نہیں ایک شبیہ ہے حسین محمد کی اور آج ہم ذکر کریں گے اور میں یہ کہوں گی کہ گھر میں بہت اعتمام ہو رہا ہے مجالیس ہو رہی ہیں نظر و نیاز ہو رہا ہے دعائیں ہو رہی ہیں اللہ پاک کربلا کے شہدہوں کے صدقے میں امام حسین حسین کے صدقے میں ان کی عبادتوں کے ان کے سجدوں کے صدقے میں ان سجدوں کے صدقے میں جو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سجدہ کیا اور اپنا سر تن سے جدہ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں ڈرے ان سجدوں کے صدقے میں ان قربانیوں کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کرے کوشش کر رہے ہیں لفظ اگر ہم سے ادا نہ ہوں اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں اور بات کروں گی کیونکہ ہر دل میں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین میرا ہے حسین سب کا ہے بات کریں گے چھوٹے بچے بھی بہت چاہت رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اور آج میرے درمیانے نننہ کمسن زاکر یہاں پر موجود ہے تو میں ملواتی ہوں پوری رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں پیغمبروں کے اصحابہ اکرام کے واقعے سنائے بہت خوبصورت انداز میں تو میں کیسے اسے بھول جاؤں تو یہاں پر موجود ہے محمد اسپیشلی محمد میں بھول جاتا ہوں اس کا نام بچے کا محمد وحاج زہدی بیٹا کہہ سو میں کربلا کا مقام اور امام حسین کی اس میں ایک دم کھو جاتی ہوں تو پتہ نہیں چلتا میں کس جگہ پر کس مقام پر موجود ہوں محمد وحاج زہدی کمسن زاکر میرے درمیان موجود ہے اسلام علیکم اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بار پھر وہاں جاپ ہمارے درمیان بہت خوشی ہوئی اور میں جا نننے نننے بچوں کے موں سے کربلا کا واقعہ سنتی ہوں تو دل دکھی بھی اور یاد اصغر اور اکبر کی آنکھوں کی آگے جھلک جاتی ہے آج میں اپنے بچے یہ آپ سے پوچھوں گی آپ کربلا کے واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں میں یوں دیکھتا ہوں کہ جب یزید آیا تو اس نے اسلام کے اندر جو بدت تھی اس کو جاری کرنا شروع کر دیا اور جو جو حرام تھا اسے حرام حلال میں فرق نہیں تھا تو مولا حسین کا فرض بنتا تھا اسلام کو پہلانا بتانا کہ اسلام کیا ہے تو امام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اگر واقعے کربلا نہ ہوتا اگر واقعے کربلا نہ ہوتا تو آج اسلام نہ ہوتا بے شک بدتیں وہ آج تک لوگ کر رہے ہوتے کہ یہ اسلام بے ہوتی ہیں یہ سمجھ کر لیکن اس لکھ مولا حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اپنے اس کے خلاف جنگ کی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو کام کرتا ہے یہ بدت ہے بات وحاج زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں اپنی پیاری بہن یہاں پر تہزین زہرہ موجود ہیں ان سے درخواست کروں گی آپ بھی کچھ ہم سے بات کریں کربلا کی بات کریں نوہ سنائیں تک کہ ہمارے دل کو سکون ملے جی اسلام علیکم تہزین کیسے ہو آپ ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے کیا آپ فرمائیں گی یہ بتائیں ہر دل میں کربلا کی محبت ہے بے شک بے شک اسی حوالے سے میں ایک مام حسین علیہ السلام کا جو چرچہ ہے وہ پوری دنیا میں اس حوالے سے ایک کلام سناؤں گی بسم اللہ الرحمن تہزین زہرہ اپنا کلام سنائیں گی اور جی یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہی ہے اور جہاں میں سارے حسین والے جہاں میں سارے حسین والے حسین کا غم منا رہی ہے اور خلیل کا با کہاں ہو خلیل کے بابلا کو دیکھو حسین حسین جلتی ہوئی زمین سے حسین جلتی ہوئی زمین سے پسے کی میت اٹھا رہے ہیں اور حسین کے یہ جگہ کی طاقت ہے جس عیوب کو بھی حیرت گلے پہ خنج روا ہے لیکن گلے پہ خنج روا ہے لیکن حسین کلمہ سنا رہی ہے اور کہیں پہ اکبر سگ بد ہے کہیں پہ سنگ لے حسین ہے جگہ کی ٹکڑوں سے شاہ والا جگہ کے ٹکڑوں سے شاہ والا زمین مقتل سجا رہی ہیں اور دیکھی گا کہ اس وقت کیا منظر تھا نجا نجان زینب نے کیسے دیکھا عجیب منظر وہ قرب آقا حسین گرگر کے اٹھے رہے ہیں حسین گرگر کے اٹھے رہے ہیں تڑا تڑا اکبر بلا رہے ہیں حسین گرگر کے اٹھ رہے ہیں تڑا کے اکبر بلا رہے ہیں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے یہ پھول کلیاں حسین گرگر منا رہے ہیں اللہ صلی اللہ اللہ کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا امام حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے وہاں جہدی سوری وہاں جہدی سے جب میں بات کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں محبت حسین امام حسین علیہ السلام کا جب ننے ننے بچے ذکر کرتے ہیں اور جب مجالس ہوتی ہیں بڑے اعتمام کے ساتھ وہ جاتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہم بڑوں میں محبت ہے نہیں ایک چھوٹے سے ننے سے بچی اور بچے میں بھی محبت ہے وہاں جہدی کربلا کے شہدہ کی بات کروں بہتر صحابیوں کے ساتھ اصحابہ اکرام کے ساتھ کربلا کے مقام پہ انہوں نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں تاکہ کسی کو شرمندگی نہ ہو یہ واقعہ اکثر ہم سب سے سنتے ہیں کہ جس نے جانا ہے مجھے چھوڑ کے کیونکہ انہوں نے تو ایک تہیہ کر لیا تک کٹ جاؤں گا جھکوں گا نہیں کیونکہ میں اسلام کا دین کا علم لے کے چلا ہوں جس نے جانا ہے وہ چلا جائے لیکن انہوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا بات کروں گی کربلا کے شہدہ کی وحاج آپ بیان فرمائیں سیبا جی کربلا کے جو شہدہ ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں مولا نے خط لکھ کے بلایا ہے جن میں حبیب ابن مظاہر جو آپ کے بچپن کے دوست ہیں اور یہ مولا پر دو بار قربان ہوئے دو بار شہید ہوئے یہ آپ کے بچپن کے دوست تھے ایک مرتبہ آپ کے والدین نے سوچا کہ کیوں نہ امام کی دعوت کی جائے تو ان کے والدین نے امام حسین امام علی اور رسول خدا کو گھر بلایا اب جناب حبیب بہت خوش تھے مولا حسین ان کے گھر پہ آ رہے وہ چھت پہ جا کے بار بار دیکھتے تھے کہ میرے دوست کہاں سے آ رہے ایک مرتبہ چھت سے گر گئے اب والدین تھے پلشان ہوئے کہ ایک طرف ہم نے نواس رسول کو بلا لیا ہے اور حبیب یہاں چھت سے گر گئے اب ہم کیا کریں تو انہوں نے جناب حبیب کی لاش کو جناب حبیب کے جسم کو گھر کے خجرے میں رکھ دیا کہ جب امام آ جائیں گے محفر ہو جائے گی چلے جائیں گے ہم پر حبیب کو دفنا کے آ جائیں گے اب امام آئے امام نے پوچھا دستہ خان کہ میرے دوست حبیب کہا ہے تو جواب آیا کہ کھین لائے ہوں گے تھوڑی دیر میں آتے ہیں پھر پوچھا کہ میرے دوست حبیب کہا ہے پھر وہی جواب ملا کھین لائے ہوں گے اب ہی آتے ہیں پھر پوچھا امام نے تیسری مرتبہ امام نے پوچھا کہ حبیب کہا ہے حبیب کہا ہے تو پھر سے وہی جواب آیا کھین لائے ہوں گے اب امام کو جلال میں کہا کہ اگر حبیب نہ آئے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا اب حسین کھانا نہیں کھائیں گے تو علی نہیں کھائیں گے تو رسول نہیں کھائیں گے اب والدین پریشان ہوئے بتایا کہ حبیب چھت سے گر گئے اب امام کو پتا چلا امام نے آواز دی حبیب جہاں بھی ہو فورا اپنے وقت کے امام کے پاس آؤ اب اتنا امام کا کہنا تھا حبیب لب کیا حسین کہتے ہوئے امام کی قدموں میں آگے رہے سبحان یہ امام کی امانت تھی جسے لے کر جناب حبیب کربلا کی جانب چلے اور امام حسین کی جو بہتر شہدہ ہیں اصحاب ہیں انہیں صرف امام کے اصحاب نہیں ہیں وہ نہیں ہیں جنہیں امام نے قتل کی بلایا اور بھی وہ اصحاب ہیں کہ جو بھی تو امام کے اصحاب ہیں لیکن وہ امام حسن امام علی رسول خدا ان سب کے اصحاب بھی رہ چکے ہیں جیسے جناب حارس ابن قاہلی جانتے ہیں وہ رسول خدا کے اصحاب میں سے تھے رسول خدا اپنی بزم میں اپنی محفلوں میں اکثر ذکر کربلا کیا کرتے تھے بتاتے تھی کربلا کے بارے میں اور سب پہ واجب تھا کہ اگر وہ اس زمانے میں زندہ ہوں تو وہ امام کی نسرت کو جائیں آپ پہلے مدینے میں رہتے تھے پھر آپ پوفے کی طرف چلے گا پوفے میں رہنے لگے پھر جب آپ کو پتا چلا کہ امام کربلا کی جانب روانہ ہوئے ہیں تو آپ امام کے پاس آگا تب آپ بہت ضعیف تھے لیکن اتنے عالم ضعیفی میں بھی آپ نے چودہ شامیوں کو واصل جہنم کیا اور کچھ ایسے ہیں کہ جو امام کے سیرت و قلعار کو دیکھ کر متاثر ہوئے جیسے وہاب قلبی آپ ایک رات کے دھولا تھے لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ وقت امام کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنی دھولن کو چھوڑا اور امام کے قدموں میں آ کر گر گئے اور آپ کی جو والدہ ہیں جب آپ شہید ہوئے تو اشکیہ نے آپ کا سر آپ کی والدہ کی جان پھیکا اب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں بی بی زینب کلسوم سے بڑھ کر کوئی بی بی نہیں ہے ان سے بڑی کسی کی فضیلت نہیں ہے واقعہ کربلا میں بی بی زینب بھی کلسوم بھی تھی ان سے زیادہ پردیدار ان سے زیادہ اپنا ذکر کرنے والی کوئی اور بی بی نہیں ہے وہ بی بی ہیں جن کا ذکر کیا جاتے لیکن یہاں میں اس لیے پہ صدقہ کر دیں اسے واپس نہیں لیتے اور جناب حر نے مولا حسین کا راستہ روکا تھا آپ یزید کے لشکر میں ایک بڑے بلند مقام پہ تھے سالار تھے اور آپ کے پاس بہت کچھ تھا لیکن آپ نے جب راستہ روکا آپ نے امام کی لجام فرس پہ ہاتھ دواء پوچھ رہا تھا جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا ہرنے شہر مظلوم کا رستہ نہیں روکا بٹکا ہوا راہیتہ پتا پوچھ رہا تھا اور جب رسول خدا نے مکہ فتح کیا بہت سے امام کے اصحاب میں ایسے ہیں جو رسول خدا کے زمانے سے تھے اور جب رسول نے مکہ فتح کیا تو آپ نے اعلان کیا کسی بھی کالے کو یا گورے کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے آپ جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے جناب جون آپ حفشی غلام تھے اب امام حسین کو دیکھ امام حسین ایک حفشی غلام کا اجازت نہ دیتے تھے تو ایک مرتبہ جناب جون نے ترپ کہا کہ امام آپ مجھے اس لئے اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے میرا رنگ کالا ہے امام نے اجازت دی جائیے اب آپ میڈان میں گئے آپ جنگ میں اپنے جوہر دکھائے اب جب بدبو پسینے کی اسے خوشبو میں بدل دیا اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کا خون بہا تو ایک حد تک بہا تو اس کے بعد جو امام حسین کا خون بہا تو آپ کا خون ان کے خون کے ساتھ جا کے مل گیا اور وہ کربلا کا ریگستان جس میں دور دور جی ناظرین یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہ گئے مہین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یا لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد